پی اے اے کا تو ہم ذکر کر رہی تھے دوسرا جو جو سٹیٹ رن پاکستان ریلوے اگین یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہم کئی سالوں سے اس کو سبسیڈی دے رہے ہیں یہ منافع میں جانے کے بجائے نقصان میں جا رہا ہے اور اس کو تو پرائیوٹائزیشن کا تو ابھی خیر ذکر نہیں ہے لیکن اس کو اپگریڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور وہ ہے کہ چائنہ کی مدد سے ہم جو اپنا ریلوے کا فرسودہ نظام ہے اس کو جدید جو خطوط پر استوار کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے شہباز ظاہر ہے کہ ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے جو مین لائن ریلوے کا منصوبہ ہے اس کو فیزبل بنانے کے لیے اس کو ریوائز کیا ہم نے منصوبے کو پہلے اگر کوئی دس بلین ڈالر کے قریب لاغت تھی تو اب یہ کم ہو کے کچھ بلین ڈالر تک آگئی ہے پونے سات ارب ڈالر لیکن اب جو اکنومک فیز ڈیویجن ہے اس کو اس بات پر اعتراض ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پروسس میں ذرا اس کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے پہلے ہی یہ منصوبہ ہم بھی ذکر کر چکے ہیں کہ سی پیک کا اگر کوئی سٹیٹیجک پروجیکٹ تھا تو یہ تھا ہی ریلوے کا منصوبہ تو اکنومک فیز ڈیویجن کی آخر کیا منطق ہے وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ذرا ہمیں رفتار جو ہے اس کی سلو رکھنی چاہیے نہیں وہ پروجیکٹ کو سلو کرنے کی بات نہیں کر رہے وہ اس کے لیے جو کرس کا معاہدہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں اس وقت آپ سائن کریں جب آپ کے باقی لوازمات پورے ہیں اس سے پہلے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ کیوں ایشو ہائلائٹ ہو رہا ہے اب دو اس میں چیزیں ہیں ایک تو جو نگران وزیراعظم ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ غالباً چار جنوری کی انہوں نے ڈیڈ لائن دیا کہ چار جنوری دو ہزار چوبیس کو وہ ایمیل ون کے منصوبے کا افتتہ کرنا چاہیں گے تو یہ ان کی خواہش ہے کہ اس کی جو گرانڈ بریکنگ سیرمنی آپ کو پتا ہے کہ دو تین دفعہ پہلے بھی اس کے اوپر ہم ذکر بھی کر چکے ہیں سابق وزیر جو تھے شیخ رشید صاحب وہ پھر چائنیز پریزیڈنٹ کا ذکر ہے کہ ہم ان کو انوائٹ کریں گے وہ اس کے افتتہ کریں گے پھر شباہ شیف صاحب کی بھی خواہشتی کوئی نہیں کر سکا اب انوار اللہ کاکٹ صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس کے افتتہ کریں گے لیکن جو ابھی اپنے بات کی کاؤسٹ کی رویجن کی ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کاؤسٹ کی رویجن بقاعدہ اس کا فارمیلی اس کی رویجن نہیں ہوئی ایشو یہ ہوا کہ انہوں نے جو پچھلی حکومت تھی اس نے جو ایمل ون کا جو منصوبہ تھا اس کو روائز کیا نو شائر کیا نو ارب ڈالر پہلے یہ چھ شائر ایٹھ ارب ڈالر پہ اس کی لاغت منظوری چائنیز نے کہا کہ اس کی لاغت جو ہے کم ہے اس کو روائز کریں تو انہوں نے تقریباً دس ارب ڈالر کا منصوبہ منظور کر دیا پھر یہ ہوا کہ یہ دس ارب ڈالر کا منصوبہ ہے جس کا پچاسی فیصد کرز چین دے گا تو چین کے پچاسی فیصد کرز دینے کا مطلب ہے کہ آپ کو رفلی آٹھ ارب ڈالر کا کرزہ چاہیے چائنہ سے آٹھ ساڑھے آٹھ ارب ڈالر کا تو پاکستان اکنومیکلی وائبل نہیں ہے اب ہمارا ڈیٹ انسسٹینیبل ہے تو وہ کہہ رہے جا آپ اتنا بڑا کرزہ کیسے لگے جس کی کاؤس کو پھر کم کریں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی جو دس ارب ڈالر کی کاؤس تھی اس کو تین اشاریت دو ارب ڈالر اس کو کم کیا جائے ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں تو اس کو کم کر کے کچھ چیس ارے آٹھ ارب ڈالر پہ یہ منصوبہ تیار ہوگا اب اس میں جو کیش تھا جو ایک اوبجیکشن آیا اور بالکل ٹھیک اوبجیکشن آیا وہ ہے ڈیپیٹی چیرمنل پلینک کمیشن کا جو آج کال ہیں جہازم خان صاحب وہ ایسے پی ایم بھی رہے ہیں اور جو اپیکس کمیٹی ہے ایس ای ایف سی کی اس کے وہ سیکریٹری بھی ہیں اور انتہائی اہم شخصیت وہ سسٹم کے اندر سمجھا جاتے ہیں ایک اجلاس ہوا جس میں یہ دیکھنا تھا کہ اس کی پراغرس اس کے اوپر کیا اور کیا وزیراعظم کی ڈیڈلائن میٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس اجلاس میں جو ڈیپیٹی چیرمنٹ تھے انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ جو آپ کاسٹ ویجن کی بات کر رہے ہیں آپ نے کسی ایسے منظوری لی ہے تو ریل ویز نے بتایا جی کہ ہم پرائیم منسٹر کے پاس گئے ہمارے وزیر نے کہا کہ نہیں یہ پرائیم منسٹر کیا کون ہوتے ہیں یہ جو فیصلہ تھا یہ پروجیکٹ کس نے منظور کیا تھا اس نے کہا یہ پروجیکٹ منظور کیا central development working party نے اور ایک نامک وارڈینے جو executive committee of national economic council ان کا جو ایک فورم کا پروجیکٹ اپرویو کیا وہ جس کو تھرڈ پارٹی نے ویلیڈیڈ کیا ہے ٹھیک ہے تھرڈ پارٹی کی ویلیڈیشن ہے ایک فورم کا منظور کیا ہوا پروجیکٹ اس پر پرائیم منسٹر کون ہوتے ہیں یا وہ وزیر ریلوی کون ہوتے ہیں اس کی کاسٹ کم کرنے کے انہوں نے کہا یہ چلے گا نہیں تو جو ریویزن ہوگی جتنی بھی ہوگی وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے یہ جو موقف لیا ہے ایویش کہ باقی لوگ بھی اسی قسم کا موقف لیں کیونکہ یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہوتا کہ کس منصوبی کی کتنی لاغت ہونی چاہیے اگر چائنیز کو کوئی ایشیوز تھے جو کہ اس طرح کے پروجیکٹس میں آ جاتے ہیں اس کا طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پوزیشن پیپر لے کے آتے ہیں اور سیڈی ڈیوی پی ایکنک کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا منصوبہ تھا یہ اس کے اوپر پراغرس ہے یہ اترازات اس کو اڈریس کرنے کے لیے اب ہم نے وی فاروڈ ہم آیا ہے آپ سے چاہیے تو وہی فورم اس کو ریوائز کرے گا ایک تو یہ چیز ہوگی اب دوسری جو اس میں جو ایمپورٹنٹ چیز سامنے آگئی وہ ایکنومک افریڈ ڈیویجن کا موقف سامنے آگیا ہے یہ بھی اب ذرا سے ہم سارا خبر دے رہے ہیں ایک اسی اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ ریلویز نے کہا کہ چائنیز کی خواہش ہے کہ جو اس کا ایگریمنٹ ہے وہ ساتھ ساتھ ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی نیگوشیشن دوبارہ سٹارٹ کرنے جو گراؤنڈ بریکنگ ہونی ہے یا اس کی بیڈنگ ہونی ہے اور پھر اس کو بھی کمرشل کانٹریکٹ ہونے ہے تو اس کے پیرلیل یہ پروسس چلا دیں تو انہوں نے کہا اور چائنیز کی یہ خواہش ہے یہ اس میٹنگ میں بتایا گیا کہ جوائنٹ ایک فائننسنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو چین اور پاکستان کی ہے وہ جو فائننسنگ کمیٹی ہے وہ جلد چائنہ کا دورہ کرے اور وہاں پہ اس پہ مذاکرات کرے تو وہاں پہ جو ذراعے کے مطابق جو اقتصادی امور کے جو ڈیویجن کے جو سیکریٹری تھے انہوں نے اطراز کیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے آپ ایسا اس پہ جلد ماضی مت کریں ان کا یہ موقف تھا جو کہ ان کا موقف بھی ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی پہلے آپ بیڈنگ کرویں پھر کمرشل کانٹریکٹ ہوگا جب کمرشل کانٹریکٹ ہو جائے اس کے بعد لون نگوشیشنز ہوں گی اور لون نگوشیشنز جوائنٹ کمیٹی نہیں کرے کہ ہم کریں گے یہ ہمارا کام ہے انہوں نے کہا جی جو انہوں نے ایک میٹنگ میں وہاں پہ اگزامپل کوٹ کی جو ذراعے بتا رہے ہیں کہ پاکستان اسی قسم کا ایک لون اگریمنٹ چند سال پہلے چین کے ساتھ ہی کیا تک سٹیڈیجک نیچر کا پروجیکٹ تھا بعد میں جو ہمارا اپنا آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان انہوں نے اس پہ اتراز لگا دی آپ یہ پہلے کیسے کر سکتے ہیں ہر چیز کے ایک سیکوینسنگ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا آپ اس پہ پیشنس کو دکھائیں یہاں پہ جلد بازی نہ کریں ورنہ پھر چیزیں اولٹ ہو جائیں اور انہوں نے بات واضح کر دی میٹنگ میں یہ لون اگریمنٹ کمرشل اگریمنٹ سے پہلے نہیں کروں گا ایک چیز دوسرا جو چیز اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا جی جو آپ نے سٹارٹ میں بھی بات کی کہ پاکستان ریلویز کا بزنس پلان کیا ہے یہ جو آپ تقریباً چھے ارب ڈالر کا کرز لینے جا رہے ہیں چین سے واپس کس نے کرنا اور کیسے کرنا ہے اس وقت جو حالات ہیں تمام سٹیٹ و انٹرپرائزز کے اور جو خاص طور پر پاکستان ریلویز کے جو اپنا کئی سالوں سے پینشن اپنے ریونیو سے نہیں پی کر سکتی کمپنی اور وہ جو کارپریشن ہے وہ پیسے وفاقی حکومت بجڑ میں ہر سال 35-40 اربر پی رکھتی صرف پینشن کی ادائیگیوں کیلئے ریلویز کو وہ کیسے اتنا بڑا کرزہ لے لگ اور کیسے واپس کرے گی جب تک ہی بزنس پلان نہیں ہوگا میں لون نگوشیئٹ نہیں کروں گا اور اس کے اوپر اگین اسی آرٹیکل کا میں حوالہ دوں گا مفتا اسمہیل نے یہی کہا ہے کہ آلڑی آپ نے جو لائیبیلٹیز کی بات کی کہ پچھلے سال بجڈ کے اندر 70 بلین روپیز رکھے گئے ہیں ریلویے کے لیے وہی جو ان کے نقصانات پورے کرنے کے لیے اور اگین ان کی ٹوٹل لائیبیلٹیز آج اگر اس کی ویلیو کریں تو ایک ہزار ارب روپیہ بنتی ہے تو ایسی صورت میں انہوں نے یہی کہ اب مزید سات بلین ڈالر کرز لے کے ہم اس کو اپگریٹ کریں گے تو انہوں نے بھی اسی چیز کو انہوں نے اس کو question کیا ہے کہ آخر اس کو پھر واپس کیسے ہم کریں گے تو ان کا تو یہ ماننا ہے کہ اس کے جو multiple companies ان کو آپ اس کو پرائیبیٹائز کریں اس کے جو ڈیفرنٹ روٹس بھی ہیں اس کے ٹریکس بھی ہیں ان کو اور اس سروس بہتر بنانے کی ضرورت ہے مثلا ہوں نے ایک ایک اگزامپل دی کہ جو ریلوے کے ذریعے آپ جو فریٹ ہے وہ 3-4 times کم ہے بنسبت جو آپ بائی روڈ جو کرتے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی ان کے اندر سینس نہیں ہے کہ وہ جو ریلوے ہے وہ جو فریٹ چارج کر رہی ہے وہ ایکل ہے جو آپ بائی روڈ جو پرائیوٹ کمپنیز آفر کرتی ہیں تو کیوں کر کے پھر لوگ وہاں پہ جائیں گے تو اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تو ان کا خیال ہے کہ جو پاکستان ریلوے ہے وہ عوام کی خدمت کرنے کے بجائے یہ سروس بہتر کرنے کے بجائے وہ اپنی سروائیول کے لیے یہ سارے پلانز دے رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن دو باتیں اس کے اندر نمبر ایک پاکستان ریلوے جو ہے وہ نجکاری کی جو آپ کی پریوریٹی ہے اس پہ نہیں ہے وہ نجکاری لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے نمبر ٹو ریلوے کیوں فریٹ کا کاروبار نہیں کر رہا یہ اس کی پیچھے بہت بڑی کہانی ہے اور یہ آج سے انہیں دہائیوں سے ہے اگر کاروبار تو کرتے ہیں لیکن نہیں کم کرے گا اس کا بینفیٹ کسی اور کو دینے کے لیے ریلوے کی جو فریٹس کو تباہ کیا گیا اور یہی جو بیروکریٹس اس کے چیئرمن کے طور پر بھی بیٹر ہیں اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سیکریٹری ریلوے ہے وہ کیسے چیئرمن ریلوے ہو سکتا اس کے کیا ایکسپیرینس ہے کہ جو سیکریٹری ریلوے سالہ سال سے وہ چیئرمن ریلوے کا بھی کر رہے ہیں ادھر سے بھی بینفیٹ لے رہے ہیں یہ لوگ جو بیروکریٹس ہیں ہمارے اپنی چند ذاتی مفادات کی خاطر یہ بڑے بڑے اداروں کو اس لئے تباہ کر رہے تو کس نے کسی بورڈ کیو پر بیٹھنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو گورنمن اونڈ انٹیٹیز ہیں ان کی بورڈ میٹنگ ملک سے باہر ہو رہی ہیں